موسیقی شعبہ ترجمہ مولان آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی جانب سے منقضہ اس دو روزہ قومی سیمینار میں آپ تمام آزاد کا خیر مقدم ہے آج اس دو روزہ قومی سیمینار کا افتتاحی اجلاس ہے جس کی صدارت عزت ماب رکھرار مولان آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں سکندر صاحب فرما رہے ہیں اس پرگرام کے مہمان خصوصی ہیں پروفیسر گریش ناجہا صاحب اسکول آف سنسکریٹ این ہندی سٹڈیز دینیو مرکز برائے مطالعات سنسکریٹ و ہندی جواہر لالنہرو یونیورسٹی دیلی مہمانِ عزازی کی منصف کو جلوہ فروز فرما رہے ہیں دو اہم شخصیتیں پروفیسر عبدالسطار دلوی صاحب سابق صدر شعبہ اردو ممبئی یونیورسٹی اور معروف مجیم ڈاکٹر سحیل احمد فاروقی صاحب ریٹائر اسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی آج کے اس محل میں قلیدی خطبہ پیش کرنے کے لیے تشریف رکھتی ہیں محترمہ ہری بندی لکشمی صاحبہ ہیڈ دپارٹمنٹ آف ٹرانسلیشن اسٹڈیز صدر شعبہ مطالعات ترجمہ انگلیش ان فارن لینگویجز یونیورسٹی ہیدربار میں ان تمامی بہمانان سے دارش کرتا ہوں ریشتار مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے کہ وہ تمام بہمانوں کے ساتھ سہنشن پر تشریف لائیں قومی سہنشن میں حاضر تمام مدعوین مختلف شعبجات سے تشریف لائے ہوئے احساس زیادر اردو جامعہ عزیز طلبہ و طالبات میں آپ لوگوں کا ایک بار فر خیر بکتم کرتا ہوں حاضرین دنیا بھر میں مختلف زبانیں بولی سمجھی لکھی اور پڑھی جاتی ہیں لیکن کوئی ایک شخص ایک وقت میں ایک زبان یا محس چند زبانوں پر عبور حاصل کر سکتا ہے لیکن علوم دائرہ لا متناہی ہے اور بہت وسیع ہے دنیا کی ہر زبان میں علم کے مختلف موطی اور اس کے زخیرے موجود ہوتے ہیں خائر سے ان موطیوں کی روشنی سے ان کی چمک سے دوسری زبانیں بھی منور ہونا چاہتی ہیں چمکنا چاہتی ہیں اور فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں اس فائدہ پہنچانے کے اس عمل کو جو شخص انجام دیتا ہے اسے ہم مترجم کہتے ہیں وہ دو زبانوں کے درمیان قائم خلیج کو پڑھتا ہے پل اور کشتی کا کام انجام دیتا ہے وہ ایک زبان کے خیالہ ایک زبان میں ادا کیے ہوئے خیالات کو دو سی زبان میں منتقل کر کے اس روشنی کو پہنچانے کے عمل انجام دیتا ہے جہاں تک اردو زبان میں ترجمے کا تعلق ہے اس کی تاریخ بھی اتنی ہی قدیم ہے جس نہیں خود زبان کی تاریخ بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ اردو زبان بنی ہی ترجمے کے ذریعے سے اور جب ہم اردو میں ترجمے کا ذکر کرتے ہیں ہمارے سامنے دلی کالج سائنٹیفک سوسائٹی اور شمچ الامرہ دارو ترجمہ شمچ الامرہ اور اس اس فیلڈ کی سفہ اہم کڑی دارو ترجمہ جاندہ عثمانیہ کا نام ہمارے سامنے آتا ہے اور یقین ہے کہ انشاءاللہ بلکہ ترجمہ مولانا عذاب بنی ہی کا نام بھی تاریخ کے اس زمن میں کامل ضرور ہوگا اور ہمارے لئے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اسی تاریخی شعبے کی جانب سے یہ دو روزہ قومی سیمینار منقید ہو رہا ہے جس میں شعبے کی مختلف اہم شخصیات پارے سامنے موجود ہیں جن سے ہم ان کے خطبات سے اور ان کے تدر خیالات سے مستفید ہوں گے ان کے پیغامات سے واقفیت حاصل کریں گے لیکن قبل ہی سنے میں چاہتا ہوں کہ ہم وہ پیغام سنیں جو خیال کے قائنات نے ہم سب کے لئے قرآن کی صورت میں بھیجا ہے اس پیغام اور اس کے ترجمے کو سماعت کرنے کے لئے میں پی ایش ڈی سکولر محمد عدنان سے گزرش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلافاق پیش کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَكِيًا وَهِينَ تُزْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّةَ مِنَ الْهَيِّ وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ وَعْدَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَمِنْ آیاتِهِ وَمِنْ خَلَكَ لَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَانُ بَشَرٌ تَشِرُونَ وَمِنْ آیاتِهِ وَمِنْ خَلَكَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجْعَلَ بِنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آياتِهِ خَلُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَلَمِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ وہی ہے جو بیجان سے جاندار کو اور جاندار سے بیجان کو نکالتا ہے اور ذرین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے اسی طرح تم لوگ بھی موت سے زندگی کی طرف کالے جاؤ گے اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور فرم انسان بن کر ذرین میں فیلے ہوئے ہو اسی کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے یعنی بیمیاں بنا دئیے تاکہ تم سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان عبت اور حردی پیدا کر دی یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکروں کے عام لیتے ہیں اسمان کا اور زمین کا پیدا کرنا اور زبانوں اور رنگوں کا الگ الگ ہونا بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے یقیناً اس میں سمجدار لوگوں کے لیے دلیلیں ہیں اسی کی نشانیوں میں سے تمہارا حرد اور ان کو سونا اور اللہ کی دی ہوئی روزی کو تلاش کرنا یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے قبولیت کے جذبہ سے سنا کرتے ہیں نشانیاں بہت شکریہ محمد عدنان صاحب ہم اس فاقی پیغام سے ابھی اپنے ذہنوں کو منورت کر رہے تھے ہمارے درمیان اپنے شبجات کی بہت ہی غیرانقدر اور بلندی شخصیات موجود ہیں جو اس سیمینار کو اپنے وجود سے ایک خاص امیت بخشتے ہیں میں ان مہمانوں کے تعارف کے لیے اس سیمینار کے ڈائریکٹر اور صدر شعبہ جبعہ ڈاکٹر محمد خالد منشور الزفر سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اس سے مہمانوں کے اگراز و مقاصد مہمانوں کے تعارف اور شعب کے تعارف پیش کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قابل احترام ڈاکٹر ایم ایس سکندر صاحب ریشتار مولانا آزاد نیشنل ایورسٹی آج کے اس اہم کمینار کے قرید قطبہ کے لیے یہاں پر تشریف لائیں پروفیسر حریب اندی لکشمی صاحب صدر شعبہ مطالعات ترجمہ افلو ہمارے آج کے اجلاس کے مہمانے خصوصی دلی سے تشریف لائے پروفیسر ایسنات جھا جی دین سکول برائے پسکرد و مطالعہ ہندیات جواہر لال نیشنل ایورسٹی اس کمینار کے مہمانان اعزادی پہلے احترام پروفیسر عبدالسطیق نلوی صاحب سابق صدر شعبہ اردو منبائی یونیورسٹی اور معظم مترجم ڈاکٹر سوہیر احمد فاروقی صاحب ہمارے اسکول آف لائنگویج لنگویسٹی کانڈنالوجی کے دین پروفیسر نصیم الدین فریض صاحب مجھے خوشی ہے آج بہت کم وقت میں تیاری بہوجود ہمارے تمام مہمانان یہاں موجود ہیں محترم پروفیسر چانسلہ صاحب آج کے اس اجلاعات کی صدارت کرنے تھے لیکن آپ حضرات کو اس بات کی اطلع دیتے ہوئے خوشی بھی ہوئے ہیں کہ بعض اہم پروجیکٹس پر یو جی سی سے ہماری یونیورسٹی کی ترخی کے سلسلے میں نکوشیٹ کرنے کے لیے محترم وی سی صاحب وہاں تشریف لے گئے ہیں اور ان کی جگہ آج ہمارے اس اجلاعات کی صدارت ہمارے ریشٹار ہرزیلیز ریشٹار ایم اے سکندر صاحب فرمارے ہیں میری خوش نصیبی ہے کہ یہ دوسرا اجلاعات ہے جس میں ہمارے ریشٹار صاحب ہمارے اجلاعات کی صدارت کر رہے ہیں ایک ہفتہ پہلے اسی حال میں ہندی کا اجلاعات ہوا تھا اس میں بھی انہوں نے ہماری صدارت فرمائی شعبہ ترجمہ اپنی متنو اور یونیک حیثیت رکھتا ہے ترجمہ کا علمی آغاز علمی سفر بہت خدیم نہیں ہے ایک اکیڈیمک ڈسیپلن یا تعلیمی شعبہ کی حیثیت اس کی عمر بہت کم ہے ورنہ گزشتہ پچار سال سے زیادہ ستر سال کے خریب کا عرصہ ہے جس میں ترجمہ زبانوں کی تدریس کے ساتھ ایک جیس کے طور پر پیشہ لگا رہا لیکن گزشتہ دو دہوں سے پوری دنیا میں ترجمہ نے اپنی شناخت بنائی بطور خاص یورپی ممالک اور امریکہ سے مختلف یونیورسٹی میں جب ٹرانسلیشن اور انٹرنسلیشن اسٹریس کے شعبوں کا آغاز ہوا تو یہ ایک بالکل لینڈیج کی دنیا کے لیے ایک برق بھی تھا اور کتری بات ہے کہ جو مضمون جو شعبہ جو علاقہ کسی خاص مضمون کا حصہ ہوتا ہے اس کو اپنی شناخت بنانے کے لیے کافی چیلنجز ہوتے ہیں وہ چیلنجز ہندوستان ہی بنے بلکہ یورپ اور امریکہ میں بھی درپیش رہے لیکن آپ کو یہ سنو کہ پوری دنیا میں تقریباً ساڑھے پانچ سو سدہ یونیورسٹیوں میں ٹرانسلیشن سٹڈیز ایک بازابتہ مضمون کی حقیقت رکھتا ہے ہمارے ملک کے اندر ہمارے ملک کے اندر بھی اس شعبے کا داخلہ بڑا ہلکہ اور بستہ سے رہا گو کہ میرے دانی سے میرے خیال ہیں ہندوستان شعبے ترجمہ کے لیے سب سے فرٹائل لائن ہے انڈیا is the most فرٹائل لائن for the development of کانسیشن سٹڈیز لیکن چونکہ ہمارے روایتی واحول میں نئی چیزوں کا اکامنڈیٹ ہونا وقت کا تعلیب ہوتا ہے لہذا ان دو دہوں کے حضر ہمارے ملک میں میرے اپنے سوے کے مطالب ان بیس یونورسٹیوں میں اس وقت ٹرانسیشن انٹرپیٹیشن یا ٹرانسیشن سٹڈیز کی تعلیم اور تدریس بازا جاری ہے میں نے اس سمینار میں خاص پر ایک بخالہ اسی پسے منظر میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں ٹرانسیشن سٹڈیز کی تدریس یا ٹرانسیشن سٹڈیز کی صورتحال کیا ہے اور پھر بطور خاص مانو مانو میں ایک احساس ہمیشہ کیا ہے کہ چونکہ ملک پر میڈیم آف اسٹرکشن اردو ہے لہذا ہم اس میں نہیں پائیں گے لیکن مجھے یہ اطلاع آپ کو دیتے ہوئے بڑی خوشی رہی ہے کہ تقریبا ریجنل لینگویج ٹرانسیشن سٹڈیز انڈیا میں اس وقت بہت تیزی کے ساتھ اپنی شنافت آ رہا ہے ہماری پڑوز کی تین یونسٹیز میں پرمیل ٹیمیل ٹرانخے میں اور اندھرا میں اور تیلنگانہ میں تقریبا ریجنل لینگویج کے کونس کے ساتھ ٹرانسیشن سٹڈیز دیولپ ہو رہا ہے اور چینٹرل لینگویج میں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت لینگویج سٹکس اور اپلائیڈ لینگویج سٹکس سے وابستہ جتنے لوگ ہیں میں نے ایکچوی منٹر مانتا ہوں ٹرانسیشن سٹڈیز کا اور اسی نسبت سے ہم نے گرشنا جہال صاحب کو بھی یہاں پر ذہمت دی ہے یہ لوگ بنیادی طور پر ٹرانسیشن سٹڈیز منٹرز ہیں دیولپرز ہیں اور اس کے فانڈیشن کو اسٹیابلش کر رہے ہیں تقبیل کیا ہوگا اس پر ہمیں بحث کر رہا ہے آج یہ سمینار یہاں پر رکھتے ہوئے ہم بڑی امید کے ساتھ اس میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں کہ دو ہزار چھے میں یونیورسٹی کے اندر ترجمے کے ڈیویجن سے یہ بات شعبہ ترجمہ میں تبدیل ہوا اور ابتداء سے ہی ہمارے مقاصد میں یاد شامیل رہی کہ you have to develop a sort of motivation among the students to learn translation learning of translation یہ بہت بڑی چیز ہے اس لیے کہ translation کتنی نازک چیز ہے یہ آپ سب جانتے ہیں مجھے اس پر بہت زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے ترجمہ ایک بہت ہی ڈیلیکیٹ بہت ہی sensitive چیز ہے جسے صرف میننگ کو transfer کر دینا یہ ہی نہیں بلکہ بہت ساری اور relevant چیزیں ہیں جساں ایک content ایک زبان سے نکل کر دوسری زبان میں جاتا ہے ہم ایٹ اور پتھر کے لیے تو تدریف ضروری سمجھتے ہیں اور even construction میں civil engineering کے لیے بھی بہت ہی لرکھ ہم کے لوگ پاگل آتے ہیں لیکن ترجمہ جیسی چیز کے لیے اگر مخصوص special courses کے بغیر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ترجمہ ترخی کرے گا تو آج کے 20 سنی صدی میں یہ اس کی خام خیال تو ہمارے پہلے صدر پروفیسر عردین صاحب یہاں موجود ہیں جو یونیورسٹی میں یونیورسٹی کے آغاز کے ساتھ ہی جب آہ ٹرانسلیشن ڈیویجن خائم ہوا تھا اس وقت سے اس کے ساتھ افیلیٹ ہیں یونیورسٹی کے ساتھ اور پہلے ہمارے آہ ڈپارٹر آف ٹرانسلیشن کے صدر بھی رہے اور ہمارے سکول کے دین بھی رہے وہ یہاں پر موجود ہیں انشاءاللہ ان کا پرچہ بھی آئے گا اور دو ہزار چھے میں جب شعبہ یہاں پر شروع ہوا تو اس وقت ہم نے پہلا آغاز یو جی سی سے سپانسرڈ ایک پروجیکٹ انویورٹیف پروجیکٹ کے تحت ان ٹرانسلیشن اسٹیڈیز کے ساتھ کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹرانسلیشن ایسے یونیک کورسز کیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے تو یہ اس کی خامخیالی ہے ٹرانسلیشن ایک سپیشلائیز ایریا ہے جس کے اندر لینگویج میں بھی بائیلنگویل لوگ کو دلچسپی ہوتی ہے لہذا ہمارے پاس ابتدامے تو یہ بحث رہی ہم اس میں نشست سے کم سے کم رکھیں مجھے یاد ہے کہ ہم نے پہلے دس ہو جاتا دس طلبہ کے ساتھ آگے کریں گے پھر پندرہ ہوا اور اس کے بعد اس وقت ہمارے پاس ٹرانسلیشن ایسٹریز میں ایم اے کے لیے بڑیس ٹوینڈی ٹو سیٹے ہیں اور ہم کسیش کرتے ہیں کہ بائیلنگویل بیگراؤنڈ سے ہم طلبہ کو اس کے اندر لائیں اور ہندوستان میں ایک اور مسئلہ بڑا یہ ہے کہ اگر اردو زبان کے حوالے سے ہم دیکھیں تو اردو بولنے والے لوگوں کی اعتداد مارجنلائز اور ڈپرائیوٹ ہے اور ان تک اس پوری شہر کے تارس کو پہنچانا جوے شیر لانے سے کم نہیں ہے میں اپنے کل کے ایکسپریئنس کو آپ بتاؤں گا کہ کل مجھے ہیزر آباد کی تعلاناتی کہ ہیزر آباد میں ایک کالیج حسینی علم ڈگری کالیج ہے جہاں لڑکیاں تعلیم کرتی ہیں ان کے پارے میں میرا حساس یہ تھا کہ وہاں پر چند کورسے سوں گے لیکن ہاں ریجویشن لیول کے جو طلبہ کی تیدہ سامنے آئی تو آنکھیں ہماری کھلی کی کھلی رہ گئیں یقیناً اس میں ہم کو بہت بہت کام کرنا ہے کہ ہماری پورٹریچ کو بنائیں تقریباً پانچ ہیزر لڑکی ہمارے پر فانل فانلیر کے اندر بی اے اور بیکام کے کورسے اس میں پڑتی ہیں ان میں سے تقریباً ساٹھ لڑکیاں کل یہاں پڑتی اور وہ بھی کافی پرجوشت تھیں ان کو بھی اس بات کی ملی اور کورس کا تاروی تو بہت اس میں ان میں بھی جو ہنا حوصلہ آفزائی کی ہم نے محسوس کی یہ بیگراؤن تھا اس بیگراؤن کے ساتھ بڑی ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ ہم شعبے شعبے ترجمہ کے تحت ایک سیمینار ایسا کریں جس میں اس کی اکیڈیمی حیثیت کو بھی واضح کیا جائیں اور اس کی پروفیشنل حیثیت بھی واضح کیا جائیں اس کی دونوں حیثیتیں ہیں بحیثیت پروفیشنل وہ اپنی بڑی ساؤنڈ بنیادے رکھتا ہے ایک بڑی طویل تاریخ روایت ہر زبان کے اندر آپ کو ترجمہ انواد اور ٹرانسیشن کی ملی لیکن ایک اکیڈیمک ڈسیپلن کی حیثیت سے دو دہوں چیز جو ڈیولپ ہو رہی ہے ضرورت کہ اس کو ایک علمی بحث کا حیث نہ آیا جائے اس سیمینار کو ہم اسٹرکچرنگ کر رہے تو اس وقت ہمارے سامنے مسئلہ درپیش یہ تھا کہ بہت کم افراد ایسے تھے جو ٹرانسیشن اسٹیڈیز سے واقع ہیتا ہے اور جن کا میدان ٹرانسیشن اسٹیڈیز میں رہا ہے جنہوں نے ٹرانسیشن اسٹیڈیز میں کیا ہے لہذا ہم نے کوشش تو اس بات کی ضرور کی کہ ملک کے اندر جتنے شعبوں سے تعلق ہوتا تھا پیدا کیا جائے ان سے روابط پیدا کیا جائیں ایک چینل کریئٹ ہو اور وہاں سے لوگوں کو بلائیں لیکن خاص طور پر یہاں اسٹیو میں اور اسٹیو میں جو ہمارے شعبے ترجمہ متعلقات ترجمہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوا اور آج کے ہمارے سجلات کے جو ہے اہم اور کیروٹ سپیکر پروفیسر حریبندی لکشمی کا میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے یہاں پر اپنی شرک کے ساتھ افضائی بھی کی ان سے جب گفتگو ہوئی تو میں نے ان کو بھی یہی کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے کیس کو خود اڈوکیٹ کریں آج دنیا میں اڈوکیٹی اپنے کیس کی خود کرنی پڑتی ہے اگر ہم متعلقات ترجمہ کے استاد کی حصیت میں ٹیچر کی حصیت میں اس کو پروپرلی اگر اڈوکیٹ نہ کریں اس کا پروپر جو ہےنا لوجک ایکسپلین نہ کریں نہ صرف طلبہ میں بلکہ دوسرے جو زبان کے شعبے ہیں ان کے اندر بھی پوری طرح سے اس کا صحیح تعرف نہیں ہوگا ورنہ ایک گیپ رہے گا اور یہ گیپ کسی شعبے کے لیے بہتر رہی ہے تو میں مشکور ہوں محترمہ کا اور مجھے امید ہے کہ وہ آج کی نوٹ اڈیس بھی دیں گی وہ ہمارے مختلف فیشنز کی صدارت کریں گی اور اس طرح سے ایک نئی تاریخ رقم ہوگی ہمارے اس میدان میں آپسی تالمیل کا اور تعلق کا میں اس موقع پر ہمارے آج کے مہمانان کا تعرف پیش کرنا بھی اپنی بڑی ذمہ داری مسئل کرتا ہوں سب سے پہلے میں ہمارے آج کے اس پروگرام کے کی نوٹ سپیکر پروفیسر حریبندی لکشمی کا تعرف کرا دوں کہ محترمہ انہوں نے سیفل سینٹر فور انڈیان انگلیش سینٹر فور انگلیش انڈ فور لینگویجز سے پیش ڈی کی ہے اور وہیں پر دپارٹمنٹ آف ٹرانسیشن سٹڈیز کی وہ ہیڈ ہیں پروفیسر ہیں اور ان کا اکیڈیمک کیریئر بھی بہت ڈائنامک رہا ہے ماشاءاللہ اور انہوں نے کئی انٹرنیشنل نیشنل سیمینار میں شرکت کی ہے کئی سیشنز کی صدارت کی ہے کئی سیشنز کو کارڈینیٹ کیا ہے اور اپنے پیچھے یہ تقریباً پچیس سالہ تدریسی اور تحقیقی تجربہ رکھتی ہیں ان کی چار کتابیں منظر عام پر آئی ہیں تیس آرٹیکلز ان کے جو ہیں پبلش ہوئے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل ریپیوٹڈ جنرلز کے اندر اور اس وقت بھی وہ اپنے تحقیقی اور تدریسی کام کے اندر مستخل مصروف ہیں دوسرے اہم سپیکر ہمارے مہمانے خصوصی پروفیشر گریشنا جھا یہاں موجود ہیں بہت ہی ٹائٹ شیڑل سے انہوں نے اپنا وقت نکالا ہے میں دلی طور پر مشکور ہوں محترم کا پروفیسر کا کہ ہیس آمانگ از اور آئی پری کہ ان کے کاموں میں اور ترخی ہو وہ ہماری اور رہنمائی کریں بہت معروف شخصیت ہے جوہلال یونورسٹی کے کمپیوٹیشنل لنگویسٹک میں پروفیسر رہے اور آپ نے جی این یو سے جوہے لسانیات میں پوسٹ گریشن کیا پھر یہیں سے ایم فیل اور آپ نے پی ایڈی کی اس کے بعد آپ نے یونورسٹی آف ایلونائی سے بھی جوہنا آپ کا آپ کا تعلق رہا ہے وہاں بھی مختلف فرگری میں مصروف رہے آپ بحیثیت اسسٹن پروفیسر جی این یو میں اپنی خدمات کا آغاز کیا اور آج وہاں پر دین فیکلٹی آف اسکول آف سانسکریٹ آنڈ اینڈک اسٹڈیز کی حصیت میں وہاں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کمپیوٹیشنل لنگویسٹک سے ایک نیا اُبھرتا ہوا میدان ہے اور ہندوستانی زبانوں کے لیے اس میدان میں کام کرنا بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ ہماری ملٹی کلچرلیٹی اور ملٹی لنگول اپروچز کے ساتھ جو زبانیں ایک دوسرے میں گتھی بھی ہیں کمپیوٹرز کے لیے کئی چیلنجز درپیش ہوتے ہیں اور اس میدان میں آگے بڑھنے کے لیے صرف ٹیکنوکریٹس اور ٹیکنیکل ماہرین اپنی خدمات انجام دیں اس سے کام نہیں ہونے والا ہے ماہرین لسانیات ماہرین زبان کا اس میں آگے آنا ضروری ہے اور محترم نے کئی محاذوں پر اس میدان میں اپنی خدمات انجام دی ہیں مجھے اطلاع ملی کہ ایک ہفتہ پہلے وہ ہیدر آباد ہی میں تھے اور یہاں کے ایک اہم انسٹیٹیوشن سینٹرینس کالیج کے ایک فنکشن میں وہ بلائے گئے تھے اور وہاں پر بھی اپنے اسی میدان کا تعرف آپ نے کرایا آپ نے جرمنی ایٹیلی انڈونیشیا اور امریکہ کی مختلف جامعیات میں گیس فیکلٹی کی حصہ سے خدمات انجام دی ہیں اور کموں بیش آج تک آپ کے مختلف موضوعات پر 145 پبلیکیشن دس سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں اپنے موضوعات پر کمپیٹیشنل لنگویسٹک اور لنگویسٹک کے اور کئی جنرلز کے آپ ریویور رہے ہیں خاص طرح دو اہم جنرلز کے آپ ریویور رہے ہیں آپ نے مختلف تحقیقی انجمنوں کے ساتھ اپنا مستقل رابطہ رکھا ہے اور کئی مائینور خوامی اور خومی کانفرنسوں کے اجلاسوں کی آپ نے صدارت کی ہے میں آج کے اس اجلاس میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ جو مختصر وقت آپ کا یہاں پر گزرے گا اس میں ہم آپ سے فائدہ اٹھائیں گے اس اجلاس کے بعد ایک اور سیشن کی انشاءاللہ پروفیسر شاہد صدارت کریں گے اور کئی اجلاس ہمارے پیعلل ہو گئے ہیں مجھے یہ اطلاع دیتے ہوئے بھی بڑی خوشی ہے کہ ابتدام جس وقت ہم لوگ ہمارے سمینار کا آغاز کر رہے تھے تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے پاس مخالے کتنے آئیں گے لیکن لگ بھک ستر سے زیادہ مخالے ہمارے پاس آئے ہیں ہم نے ایک کمیٹی بنائی اور کوشش کی کہ میکزیمم ہم اکومڈیٹ کریں اس لیے کہ ایک نیا ڈیسپلین ہے اور صرف چند مخالوں کو ہم نے اس میں ڈیلیٹ کیا ہے جو بلکل سب سٹینڈر تھے باقی تمام مخالوں کو ہم نے ایکومڈیٹ کیا ہے اس کی وجہ سے ہمیں پیرلل سیشن بھی رکھنے پڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ پروفیسر جھا پروفیسر لکشمی اور پروفیسر عبدالسطار دلوی اور دیگر جو ہمارے پروفیسر یہاں موجود ہیں ان سے ہم سیشن کے پرسیڈیم میں استفادہ کریں گے پروفیسر عبدالسطار دلوی کا تعلق مہاراشتہ سے ہے انہوں نے زیعویر کالج بامبی سے اپنے گراجویشن کیا اور بامبی یونیورسٹی سے اردو میں پس گراجویشن کیا اور واضح رہے کہ دونوں ڈگریوں میں انہوں نے گولل میڈل حاصل کیا تھا پھر بامبی یونیورسٹی سے پی ہیڈی اور اس کے بعد ایڈوانس ٹرنگ فیلوشپ کے لیے لندن گئے وہاں سے واپسی کے بعد پھر اپنے کالج میں لکچرر مقرر ہوئے اور اس کے بعد پھر بامبی یونیورسٹی سے وہ وابستہ ہو گئے اور وہیں سے آپ ریٹار ہوئے آپ کرشن چاندچیئر کے صدر بھی رہے بامبی اردو اکیڈیمی کے صدر رہے ان کی خدمات کی مقبولیت کے پیش نظر حکومت قاہرہ مصر نے کلچرل اسٹیڈیز کے لیے آپ کو قاہرہ بلایا اور پھر کچھ دنوں کے بعد اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے حکومت ہند سے خاہرہ میں شعبہ اردو کے خیام کے لیے ان کو طلب کر لیا پروفیسر صاحب خاہرہ سے واپسی کے بعد اسٹیو میں چھے ماہ وزٹنگ پروفیسر رہے دوبارہ بامبی یونیورسٹی میں آپ نے انجمن اسلام خائم کی اور مولانا آزاد یونیورسٹی کے اکیڈیمی کاؤنسل کے وہ اڈوائزر بھی منتخب کیے گئے تھے ہمارے درمیان ترجمے کے حوالے سے ایک اور معروف شخصیت ڈاکٹر سوہل احمد فارقی صاحب کی ہے میں یہ کہوں تو بالکل بیجا نہیں ہوگا کہ آپ ایک استاد ایک ماہر لسانیات اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی معروف اور تجربے کار مترجم ہیں ہم ان کی خدمات دونوں سطحوں پر مانی گئی ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں آپ اسٹین پروفیسر رہے اور اس کے بعد ترخی کی اسوسیٹ پروفیسر کی حیثیت سے وہاں سے ریٹائرڈ ہوئے آپ نے جامعہ ملیہ ہی سے گریجفیشن کیا تھا اس کے بعد الیگر مسلم یونیورسٹی سے انگلیش اور لسانیات میں ایمے کیا اور نائنٹین ایٹی نائن میں ایم ایوی سے آپ نے لسانیات میں پی ایج ڈی کی ہے آپ جامعہ ملیہ کے مہانہ میکسین کے ایڈیٹر رہے کئی اداروں کے رکن رہے سو سے زائد بین الاخوامی اور خومی سیمینارز میں آپ مختلف موضوعات پر مخلاجات پڑے ہیں آپ کے مضامین متعدد ملکی اور بین الاخوامی رسالوں میں شائع ہوئے ہیں جس میں رسانیاں سے لے کر اہم اسلامی موضوعات کا اہاتہ ہے آپ دو کتابوں کی مصنف سترہ کتابوں کے مترجم متعدد ٹی وی چینلز پر آپ کے پروگرام سوئے اور دوہزار بارہ میں آپ کی لسانی خدمات کے لیے آپ کو دہلیے اردو اکاڈمی میں اکاڈمی آوارڈ سے بھی نوادہ گیا میں محترم کا اس اجلاس کے اندر خوشدلی کے ساتھ استقبال کرتا ہوں اور زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں اپنی جگہ لوں گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سمینار کو کامیابی سے ہم کنار کرے آخری درخواست یہ ہے کہ ابتدائی سیشن عام طور پر بھرے پورے ہوتے ہیں لیکن میری درخواست یہ رہے گی خاص طور پر سکالرز اور طلبہ سے کہ وہ دونوں دنوں میں ہمارے پورے سیشنز کے اندر شریک رہیں اس حال سے متصل ایک اور حال میں پیرلل سیشنز ہوں گے اور ہمارے تمام ہی سکالرز تقریباً انہوں نے اچھے مخالے لکھے ہیں ہم نے دیکھا ہے ہمارے سکالرز ان کے اپنے گائیڈز کی نگرانی میں انہوں نے بھی مخالے لکھے ہیں بہت میاری مخالے لکھے ہیں پروفیسرز کی مخالے ہیں اس میدان کے تجربے کار لوگوں کی مخالے ہیں مختلف دیگر شعبجات کے مخالے ہیں دیگر یونیورسٹیوں سے جو حضرات تشریف لائیں ان کے مخالے ہیں مجھے امید ہے کہ ہمارے ان تمام سیشنز میں آپ حضرات شریک بھی رہیں گے اور اپنے مزید ساتھیوں کو شرکت کی دعوت بھی دیں گے جزاک اللہ بہت شکریہ صدر شعبہ ترجمہ کا انہوں نے بہت ہی جامعہ انداز میں شعبہ ترجمہ اور مہمانوں کا تعارف پیش کیا شعبہ ترجمہ یقیناً ترقی کر رہا ہے اور آئندہ دنوں میں ہمیں تربیتی آفتہ مترجمین ضرور تیار ملیں گے مہمانوں کے تعارف سے یہ ضرور اندازہ ہوا کہ کس ہمجہت شخص کی ناہمجہت شخصیات کا یہاں اجتماع ہے جو اپنے اپنے میدان کی بہت معروف بلند قامت اور ہمگیر حیثیت کے حامل ہیں ہم شعبہ ترجمہ کی طرف سے ان شخصیات کا استقبال کرتے ہیں ان شخصیات کا استقبال مانوں کا ایک ایک ذرہ کرتا ہے اسی استقبال کو عملی صورت دینے کے لیے ہم حدیعہ گل پیش کرتے ہیں حدیعہ گل کی اس رسم کے لیے سب سے پہلے میں صدر شعبہ ترجمہ ڈاکٹر خالد بشیر زفر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ریجشار ایم اے سکندر صاحب مانا آزاد نیشنل اردو یونسی کی خدمت میں حدیعہ گل پیش کریں مانا آزاد نیشنل اردو یونسیٹی ایم اے سکندر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مہمان خصوصی پروفیسر عبدالسطار دلوی صاحب کی خدمت میں حدیعہ گل پیش کریں میں دین اسکول برائے السنہ لسانیات و ہندوستانیات پروفیسر نسیم الدین فریض صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مہمان خصوصی ڈاکٹر سحیل احمد فاروقی صاحب کی خدمت میں حدیعہ گل پیش کریں ایک بار پھر میں زحمت دینے کی جسارت کر رہا ہوں رئیشٹار مولا آزاد نیشنل اردو یونسیٹی کو کہ وہ پروفیسر حری بندی لکشمی صاحبہ کو حدیعہ گل پیش کریں مہمانوں کے استقبال کا یہ سلسلہ ختم ہوا اب ہمیں ان مہمانوں کے خیالات سے استفادہ کرنا ہے جیسا کہ ابھی تعارف میں پیش ہوا کہ ایک ہمجہد شخصیت اور مترجمے سے خاص تعلق رکھنے والی شخصیت ڈاکٹر سحیل احمد فاروقی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں میں ان سے عدباً گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں السلام علیکم عالی جناب ریجسٹر صاحب جینیو سے تشریف رائے مہمان افلو ینورسٹی سے تشریف فرما مہمان اور ہمارے معزز مہمانان پروفیسر خالد مبشیر صاحب جملہ خواتین و حضرات یہ میری خوشبخصی ہے کہ مولانا آزاد اردو ینورسٹی کے اہم مواقع پر مجھے یاد کیا جاتا ہے واقعہ یہ ہے کہ مترجم عدب کی بزمے طرب میں بہت سمٹا سکڑا سا بیٹھا رہتا تھا کہ کب کسی طرف سے اشارہ ہو اور پیشانی پر بل پڑے کہ یہ غیر تلویدہ مضمون یہاں کیسے آ گیا لیکن اب حالات بہت مختلف ہو گئے ہیں اور معباد جدید فکر کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اس نے یہ بابر کرا دیا کہ تصنیف ایک اہری محنت کا کام ہے اور ترجمہ دہری مشاقت کا تقاضہ کرتا ہے اس پر جہاں بھی نظر رہے گی اس میں مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی کہنے کو تو بہت سی باتیں ہیں مختصرا یہ کہ اسی زبان سے سہل ہونے کا آسان ہونے کا مطالبہ کیوں کیا جاتا ہے جس کو کہ وہ سرپرستی حاصل نہیں ہے جو ہونی چاہیے لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری زبان کا مستقبل تابناک ہے اور ضرور تابناک ہے میں کل رات میں یہاں آنے کے بعد چہل قدمی کر رہا تھا صدر دروازے کی طرف وہاں پر وہاں پر کوئی بھی زبان آپ استعمال کریں اس کو صحت کے میار پر ویسا ہی ہونا چاہیے جیسی کی وہ تھی اور میں آپ سب کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ ہم اسی زبان سے آسانی کا مطالبہ کرتے ہیں جو کہ اور اس کی حد ہم مقرر نہیں کر پاتے کہ ہم اس زبان کو آسان کتنا بنائیں گے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں اے اردو تو سب کے لئے آسان ہو جا ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اردو سب کے لئے آسان ہو جائے اس کے جو نامز ہیں اس کے جو ذابطیں ہیں وہ تو ہمیں برطنہ ہی ہے اور یہ بالکل خیال ذہن میں بالکل نہیں آنا چاہیے کہ اس سے ہمیں کیا حاصل ہو سکتا ہے حاصل تو اپنے آپ ہو جائے گا جب آپ اس کے لئے محنت کریں گے جاتا ہوں اس ایک اہم سمینار کے اینقات کے لئے بہت شکریہ بہت شکریہ علمی نقات پر مبنی اس اہم تقریر کے لئے یقیناً مختلف علوم کے لئے زبانوں کی حیثیت مختلف ہو جایا کرتی ہے اب میں اس زمن میں بڑے عدب کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں ایک اور مہمان عزازی اس بزم کے پروفیسر عبدالسطار دلوی صاحب جن کا تعلق ممبئی یونیورسٹی سے رہا ہے سابق صدر شعبہ اردو ہیں میں ان سے بڑے خلوص کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ہمیں خطاب فرمائے جناب صدر دائس پر بیٹے ہوئے مہمانان خواتین حضرات سب سے پہلے میں شعبہ ترجمہ مولانا آزاد نیشنی یونیورسٹی کا شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے آج کی میں شاید گزشتہ بارہ پندرہ سال سے اس ویونیورسٹی میں آتا رہا اور کہیں نہیں کہیں میرا رشتہ جو ہے شعبہ ترجمہ سے بھی قائم رہا یہ میرے لئے بہت اعزاز کی بات ہے اور میں ہمیشہ یہ محسوس کرتا رہا کہ اس فن کو جسے بہت سحل پسندی سے سلسل میں تام لیا جاتا ہے غیر اہم سمجھا جاتا ہے غیر اہم نہ صحیح کم اہم سمجھا جاتا ہے اس کا ایک ضابطہ ہے اور یہ بہت اہم چیز ہے ترجمہ جو ہے کسی تخلیقی کسی تخلیقی کارنامے کو تصنیف کو دوبارہ پیش کرنا دوسری زبان میں یہ ایک مشکل ترین کام ہے بہت مشکل فن ہے اور اس کام میں جو تربیت دی جا رہی شعبے میں میں یہاں کے مقالات بھی دیکھتا رہا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ بہت محنت سے اور ایک مقصد کے تحج جو ہے اردو میں یہ کام آگے بڑھ رہا ہے مجھے معلوم ہے دوسری زبانوں میں شاید رفتار اس کی زیادہ تیز ہے ہمارے یہاں رفتار اتنے تیز نہیں ہیں اس کی وجہات بھی ہیں لیکن کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ مستقبل میں یہ کام جو ہے بہت کامیاب طریقے سے ہوگا اور اردو ترجمہ نگاری جو ہے دوسری زبانوں کی ترجمہ نگاری سے آنکھیں ملا کر ملا سکتی ہے مجھے خود ترجمہ سے دلچسپی رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان جیسے ملک میں جو ملٹی لنگول اور ملٹی کلچرل ملک ہے اس کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے ہمارے یہاں جو زبانوں کے تعلق سے گرمی کم اور روشنی زیادہ گرمی زیادہ ہے روشنی کم ہے ترجمہ جو ہے یہاں روشنی روشنی پھیلائے گا اور ہمارا عدب بھی مالے مال ہو گیا ہمارے یہاں جو ترجمہ کی روایت ہے بہت قدیم ہے وجہ کی سبرز جو ہے وہ ترجمہ ہے اوریجنل سنسکرط سے پھر فارسی سے پھر اردو میں آئیے اور یہ روایت جو ہے ایک توانہ روایت ہے کلی کتب شای کی ایک مانویت مانویت حاصل ہوگی اور ہمارے زبان پھلے گی پھولے گی میں ہماری یہاں جو مختلف زبانوں سے جو ترجمہ ہوئے ہیں وہ کم چھوٹے لوگوں نے نہیں کی بہت قداور لوگوں نے کی ہیں مثلا اقبال کا ترجمہ جو ہے بھرت رہری کے حوالے سے جو ترجمہ ہیں وہ غیر معامل ترجمہ ہیں تبا تباہی کا ترجمہ جو ہے گورے گریبہ کا ایک غیر معامل ترجمہ ہے اس کی اہمیت ہے اس سے ایک کار نہیں کیا جا سکتا ہے میں شعب اردو کو بارے بات دیتا ہوں کہ بہت کم عرضے میں اس نے ترقی کی ہے اور میں یقین ہے کہ وہ اردو والوں کو ترجمہ کرنے پر آدھ ہماری زبان میں کمزوری ہوتی کوئی زبان پر ہوتی تو ہماری کمزوری اس زبان کے حوالے سے ترجمہ گاری دور ہو جائیں گی میں خدمے صرف یہ بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ترجمہ کو کم مای مت سمجھ ترجمہ کرنا جو ہے میں سمجھ ترجمہ ترجمہ قومی زندگی بہت اہم سمجھ ترجمہ 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 ہم نے سنی یقینا شعب ترجمہ اس روشنی کو فرام کرنا میں معاون ہوگا جس روشنی کی بات سر نے کی ہے ہمارے دربیان ایک اور ایسیم شخصی ماہر دنیات دین اس برائے لسانیات ہندوستانیات پروفیسر نصیم نصیم دین فرید صاحب کی موجود ہے ہم سے گزارش کرنا ہوں کہ وہ اپنے خیالات سے ہم مصطفی دمائیں صدر جلاس ڈاکٹر ایمی سکر صاحب اشتر مانو اور صدر شعب ترجمہ اور اس سمینار کے داری ڈاکٹر محمد خالی دن شروع زفر صاحب اور قلیدی خطبہ دین محطر محطر حریب لکشم صاحب صدر شعب افلو مہمان خصف دیش ناد جہا صاحب جو سکول برائے سنسکریت اور مطالعہ ہندیات دولان نیر ایسٹی سے ترجمہ مہمان ازازی دلوی صاحب صدر شعب اردو ممبئی انسکی اور ڈاکٹر سوہی فاروخی صاحب آسو سید پروفیسر اردو اسلامی معروف ترجم حال میں تشریف فرما پروفیسر محمد زفر الدین صاحب ڈاکٹر نظامت ترجمہ شاہ محمد نیشنل اردو سٹی پروفیسر فاروخ بخش صاحب اور شعبوں کے بہت سارے درکٹر علی مشروع صاحب شعب عربی عزیز طلب آلیب سب سے پہلے تو میں شعب ترجمہ نیشنل اردو کو اپنی جانے سے وارک بات بتا ہوں جنہوں نے ترجمہ ایک عبرتا ہوا شعب علم اور اہم مواقع اور امکانات جیسے ایک نیہتی اہم اور مانخیز اور بحث طلب موضوع اس دو روزہ خومی سمیتر کا انخواد عمل ملایا منار نے آپ کے سامنے اس طلب کے شعب تعلق رکھ جید شخصیات موجود ہیں میرا بھی کہیں نہ کہیں دوسر اس کا واسطہ جیسا کہ غالب نے کہا ہے کہ کار سے ان بوتوں کبھی نزبت ہے دور کی وہ وہ نہیں وہاں کے نکلے ہوئے تو میں شعب ترجمہ میں نہیں ہوں لیکن شعب ترجمہ سے بہر کالا تو نہیں لیکن نکلا تو ضرور ہے تاریخ اس طرح کہ انیس سو اٹھانوے اسی میرا تعلق مولانا آزاد نیشنل انیسٹی سے بنا ہے تو ترانسیشن ڈیویجن کے ترانسیشن سے پروفیسر زفردین صاحب یہاں پر موجود ہیں وہ زمانے کی یادگار سے یادوں سے ابھی بستہ ہے میری طرح اور پہلی مرتبہ میں ٹرانسیشن ڈیویجن میں بطور مرجم یہاں پر تخریر ہو اور یہ اترہ سے فخت ہے کہ مولانا آزاد نیشنل اردنسٹی کی پہلی ریپورٹ اس کے بعد میں اینوشکیہ خیدرات چلا گیا لیکن یہ تعلق بڑا رہا اس طرح کہ جب یہ شعبہ ٹرانسیشن ڈیویجن ٹرانسیشن بارٹمنٹ میں بدل ہوا اس کے لئے سیڈی مٹریل تیار کرنے ضرورت پیش آئی درسی کتب تیار کرنے کے ضرورت پیش آئی تو میں اس کے لئے ایک آئیاں لکھیں اس کی مختلف کتابوں کے لئے جو شامل نساب ترجمے کے حوالے سے شعبہ ترجمہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا آزاد نیشنل اردو نیشنل کے پسمنظر میں بڑی اہمیت کا حامل اس طرح سے ہے کہ مولانا آزاد نیشنل اردو نیشنل تعلیم یہاں پر علوم کی تعلیم دی جاتی ہے اور سارے کے سارے اردو میں دی جاتی ہے تو اس حوالے سے شعبہ ترجمہ کو بڑی اہمیت حاصل ہو جاتی ہے کہ علوم کو اردو کے تعلق سے یہ ہے کہ ابھی تو عدب زبان نہیں ہے اور علوم غیر ملک زبانوں میں ہے غیر ملک زبانوں سے علوم کو اردو میں منتخل کرنا ہے جیسے ایک اہم تارسک ہے کہ عدبی زبان کے درجے کر علمی زبان بنانا ہے اور اس اہم کام کی ذمہ داری بہت زمہ داری مانو کے حوالے سے شعبہ ٹرانسلیشن پر جاتی ہے ترجمہ نہ صرف ملکہ آزاد دیورسیٹی کے حوالے کے عالمی سطح پر بڑی اہم حمل ہیں صرف ایک زبان کے مواد کو دوسری زبان میں منتخل کرنا نہیں بلکہ ایک زبان کے تحضیبی سخافتی اور علمی سرماعے کو دوسری زبان اور دوسری خوم تک منتخل کرنا ہے گو کہ یہ دو خوم دو زبان اور دو تحضیب کے درمیان میں ایک پل کام کرتا ہے اس کی اسی حمیت کے پیش حضر یہ عمل ہوتاری خدیم ہے کیونکہ وقت بہت کم ہے اور میں صرف شعبت تجمع کو کہ انہوں نے بہت ہی از پر اس سمینار عمل میں آیا ہے بہت ہی خالات اس میں حد شکریہ سے ہم جیسے بہت سے تعلیم و واقفین کے لئے ویسے ہی تھا جیسے کوئی نئی رشت سامنے جائے کہ ترجمے سے شعبہ ترجمہ سے رہا ہے ہم ان کے مسکور بھی ہیں اور ان کا شکریہ بھی بھی کرتے ہیں اب اس کے بعد میں وارش کر رہا ہوں اس بزم کے مہمان خسوسی پروفیسر گریش جہ اسکول آف سانسکریت آئند ہنڈی سٹڈی جینیو سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فکر ہیں سپسی ڈی 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 شکریہ اس دنیا وکرام بیمک سید تویر اب اس این فرماتی ماہ دانی خواہدی کوشم شاید ترینیو میں مجھے دیکھیں منتظارہ انسید فرماتی جنگا گاندی کنم مجھے منہ جو مجھے دیکھنی لیش وردہ دیکھنے والدہ مجھے کشکر مجھے جسد میں اگر داندنیا جائی ویڈیو اور ایک اچھا لینکہ اڈیو بیدیٰ ایترین وبرکتا ہے ہمارے فرصائے وباہرادر ہمارے کے ساتھ ہیں میں میں آپ اپنے درغم ملتہ اگلیہ ہے رسلاز اگرام کے ساتھ ساتھ سکتے ہیں اجازم ہے کہ درستان классی طور پر شروع طور پر معافی تماموں کے مدد اور میں لمسے کاملے کے لئے کوئی اس کا ساتھ ساتھ سکتے ہیں اس کے ساتھ روستان کسیٹا ہوتے کے ساتھ ساتھ لے کیونکہ ساتھ فکتے ہیں اور جاتا پرEu格ی میں بڑ دلائمی ہم نے ایک ورکشپ کیا تھا کن کن رائی داری رو بیگه کارستی کنید کنید کنیده کنید. سوچی بخرمی کنید نوید p Sicherheit. مرین روی بیگه کنید بیگه کنید م خبارن را بان دوستان جایمی بگاه کنید جامال سفر جالج ملائے دلرو کیوںل کے لئے یہ سریکہ بنمین کے لئے جمالت کے لئے شمالت experiments جمالتہ سابس کی امدام صلاح وتطdoorsل کیقیشن and finally we were able to deploy it in 2013 and 2013 and we have 2018 now machine has learned quite a bit and it's fairly decent now I have a student at Aligarh Muslim University Sharmin Mazafar I have given her a task to evaluate the translation system particularly the verbs یہ کراوں کا کنواد کارتا ہے how good it is in translating verbs because English and Urdu are very different which is in terms of the syntactic order so you all know about language technology you have a department of translation here but I don't think there is a department of translation technology here yeah but we have in our curriculum so in curriculum we have translation technology and I'm sure I would like to have a look at the courses that you do here and certainly we will be able to help in many ways that we can now today to build technology for languages technology for translation for example we have to build resources so the gone are the days when we used to compute grammar we compute lexicon and then we let machine parse and translate those days are over now we are in an age of data driven artificial intelligence where we train a model learn grammar rules from data for that we have to have data which is nicely tagged and annotated data we call that a resource we recently did a project in India level where Urdu also was a language we had 17 universities participating with me in creating resource for Indian languages technology for Urdu we had JNU's Urdu Center and for Telugu we had Kupam Center Kupam University for Tamil we had Tanjibur so we had 17 languages I was the consortium leader funded by the Ministry of Technology we created a huge resource we called the first national corpora as per BIS standard of innovation I'm going to show some of that in the next session where I'm going to speak now why do we create resources unless we have resource we cannot train system we cannot train system to learn so for example if I have to build English to Urdu translation technology I create a set of sentences in English language and then manually translate that into Urdu language then get that validated and then we give both sentences to machine and let machine learn translation and machine learns translation by comparing comparing so pattern recognition and after machine has learned the machine starts translating on its own and then we point out mistakes in translation and the translation by machine and the mistakes that we point out both go as a feedback to the system and system learns again so learning trying evaluation learning again this whole process goes on and on and machine is said to have learned reasonably well and be deployed when machine gets deployed then it translates with the user directly then it learns machine more and more in our country we need resources for language technology and we need language technology in almost all the critical areas for development imagine India is a huge multilingual country with 1761 languages there are five language families one language one language just died several years ago Professor Amrita Abbi was a linguist who interviewed the last speaker of Andamanis and Andamanis died this zuban has gone and we don't know what we have done in this zuban from the context because this zuban has gone to the about the here from the so it should be a very important task of every university to make sure languages are preserved and promoted I think even Urdu is an endangered language because very few people actually use the script so it's very important for us to make sure that we do workshops in promotion of the Urdu script especially for the youngsters younger generation if younger generation pick up the script it will survive recently I have been working on reviving the Sharada script there are a lot of Sanskrit text in Sharada script it's almost a dead script so we almost now taught 200 people the script of Sharada in JNU and I'm personally working on creating a font of Sharada which I'm going to show in the next session when I create the font of Sharada then what will happen I take a Sanskrit text in Sharada script and get it typed in the Unicode font and then get it converted to many other Indian scripts even in Urdu I have a 9 language converter on my server and you can convert scripts to different languages so that a person who does not know a script can still read it so technology can help in many many critical areas and language literature culture studies is a very important area but imagine e-governance where we want to give software technology we want to make people use computers in their language in India people speak thousands hundreds of languages and we want to make sure that people when they fill birth and death certificate forms when they fill passport forms anything they do with computers they have to do in their language English is only used by 10% of Indians so 90% of Indians do not use English and we have responsibility a huge national responsibility to make sure the progress also reaches out to them my PhD was in machine translation where I tried to translate the language of the share market language of the share market you know English to Hindi imagine the words like share share yourself so what is the word in Hindi for share Pratibhuti how many people know what is Pratibhuti so the problem of translation has been huge there is a translation terminology department scientific and technical terminology commission of India where I sometimes go to create words in Indian languages and I have been always promoting using commonplace words don't make language too much difficult so that people do not use it you have to compete with English for example I always say lunch is a very popular word in English language our younger generation will very easily say lunch so we have to create a word in our language for lunch to compete with lunch it has to be crisper it has to be sweeter it has to be shorter otherwise younger generation will not use that word if I say do par ka bhojan in Hindi they will say bye bye I don't want to use do par ka bhojan I rather use lunch and breakfast NASTA that way NASTA is very competitive and I would hope that NASTA would be much more competitive than breakfast but surprisingly breakfast is winning at this point more people use breakfast than NASTA we have to do our research actually also how words become more popular recently I gave a suggestion to the Central Hindi Academy the national what is that call in RK Puram we have a Hindi 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 Director Central Hindi Director Kendri Hindi Nideshaalai Nideshaalai is a very very tough word actually so I told them the words that we create through technical terminology commission we do not know how popular they are so I suggested them that I can use my I have a monster set of tools which can very quickly crawl internet and get frequency of unique words so I would say that why don't I you don't let me crawl the internet of the the data Hindi data that is available and I can give you a list of frequency of the unique words so the words you create how popular they are with the people that can be very quickly reported to you and then you can decide whether you want to continue making those words or make it simple simple is the keyword simple and crisp is the keyword if you make difficult words younger generation is going to run two more minutes machine translation of course has been a very very important area and I'm sure your university should certainly either do machine translation themselves or collaborate with the institutes which are around in Hyderabad but I'm saying that you have a larger collaboration with other institutes who are doing work in this area and maybe further that in Urdu area Urdu needs to be translated into many many other Indian languages I have been talking about Urdu with Farsi and Sanskrit and English are donor languages they can give out literature to other languages so there has to be a systematic mechanism of translating Urdu into other languages now in JNU we teach language technology and computational linguistics we recently started a school of engineering which will give a five year dual degree four year BITIC and then the fifth year would be MS in computational linguistics we also started a school of Indian languages where Urdu will be participating and I was in the committee itself and we have made sure that there is a program in computational linguistics there program in Indian language technology and we'll be teaching Indian language technology there also now in my school we've started a certificate course in language technology technology and we will be certainly doing much more under transdisciplinary research cluster which is there in JNU TRC so there's a lot of programs in JNU where we teach language technology in related areas and I personally work with industry and academia and academia as mentioned I did leadership to 17 university consortia funded by IT ministry where we built resources for many languages now I have a parallel corpora 100 thousand sentence corpora from Hindi to 16 other Indian languages including English so I can very easily create very good quality machine translation from Hindi to Indian languages and we are working towards that I will talk about that in my next session now I also do a lot of consultancies and I did a consultancy with the university of Pennsylvania where I documented multi multimodal data for eight languages eight security sensitive languages including Urdu and of course there were two Afghan languages Pashto and Dari the idea was to train multimodal systems which could be deployed at US airports which can flag suspected terrorists which are speaking mother tongues so that was the project done for University of Pennsylvania and recently created a lot of Android keyboards for SwiftKey and I did I think Kashmiri language in Persian Arabic script so if you are using Android keyboard of Kashmiri in Persian Arabic script that would be from our group so you should be using that unless you use it the system doesn't learn the bad thing about AI the data driven AI is that you have to use it you have to use it more and more and give constant feedback to the system so I'm going to stop here and once again thank you so much to the entire university especially Khalid for inviting me here and Urdu has been very close to my heart and I would like to further that relationship Thank you very much of Translators ایسی اللہ علیہ وسلم لہذا سکر میں جوز د LeafGB live سکاری دیگی گرکتا ہے من زیورتا ہے کہ آپ کو مع پیشت کے پیشتے ہیں من عمل بمجردی گروہ پیشتے ہیں سکتے لیمید земٹ جوز سمیلتی اکراک ہمیں اکراک سیمال سوید پر اکنیش میں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں ترسلیتی و سکتے ہیں سکتے ہیں I would like to put certain things in perspective related to translation and translation studies first because there are certain things which we know who are in the field of translation studies but outside our next department person may not know anything so there are certain misconceptions or myths or misunderstandings about translation and translation studies so I just want to throw some light on such things before I move on to the main theme میرے مجھے جزہ رہے پیدار ہے من اللہ وئتا ہے غرت سوالی ، پہنچانا مجھے ہیں مجھے رہے دوسف ہے کم طلب یہ ہے ان کے ساتھ بھی lihat کہ ان پر معلیار کرنسل ، جمالہ اس کا ذکہ معلی مجھے رہے کرنسل ٹھیک رہے اس translator اگر انٹ besین ین میں تو د grind kicked battling بے پ Vet So he ó we had to what of this competence is to the ability to generate a series of target text from the same source text in the target language and then the second part is to the ability to select only one from this range of text and to propose it as a target text for a specified purpose on the reader So depending on the purpose depending on target audience also your selection differs Translation is not mere A linguistic activity where you convert One language into a language There are many other things that are involved in this process The reader, the purpose Some scholars Even divide this Translation competence into Six sub competences For instance, Bell 1991 He talks about six Sub competences of Translation competence These are like linguistic competence All of you are familiar with this Linguistic competence Chomsky's competence That is something different Cultural competence Textual competence Domain or subject specific competence Research competence And transfer competence You need all these six Sub competences In order to be a translator Lack of any one competence or skill Would make the job very difficult See for instance Many foreign language teachers Foreign language learners Foreign language students Would have linguistic competence They know the language They learn it for three years Three years Four years They know the grammar Everything very well But they don't have cultural competence They don't know what to use when They don't know anything about the usage In a given context Sometimes even us Senior experienced translators also We understand the source text What it means The message in it But we don't know how to express it In another language Yeah I know what the text means I comprehend it But I don't know how to put it Express it in another language Okay For that we The name given here is Transfer competence You should be able to express it The way it should be expressed In the other language Number two Translation studies Studies and translation Are considered as one and the same By many people who are outside The departments of translation studies People often ask me When I say I work in the department Of translation studies Immediately they would ask me How many languages do you know? What do you translate? From what languages to what languages? Okay So though translation studies As an academic discipline As a subject of academic study As a discipline Or in fact interdiscipline Has evolved and moved further away From its initial affiliation That is linguistics or philology Or applied linguistics Because for a long time It was considered as a branch Of applied linguistics But people still associate Translation studies These with linguistics Are knowledge of languages I'm moving on To the third point See for many Fidelity or faithfulness Or loyalty These are the terms That are used traditionally In translation studies So for many Fidelity or faithfulness To the source text Seems to be The only criterion To consider a translation As a good translation Here the question is What is a good translation? Good to whom? Who decides What is a good translation And what is a bad translation? And also On what basis Do you decide Something is good Something is not good? Okay Because there are Many other aspects To be considered Which are equally important Or even more important Than fidelity To the source text And another question here Is faithful to what? If you say Any translation Is a faithful reproduction Of the source text Faithful to what? To the form To the content To the style To the purpose Okay And so on and so forth You can raise Any number of questions Similarly There also exists A notion Quite opposite of this This is This goes like this Any translation That reads As though it is Virginially written In the target language Is taken to be A good translation By many Here people give Importance to fluency And readability How readable The text is In the target language If the text is Fluent and readable It is taken to be A good translation So something has to read As though it is Virginially written In the target language Not as a translation But as an original Written in the target language This view Is held by many Of the translation reviewers And readers So these are the people Who assess the translated text Independently Focusing only On its Acceptability In the Target context So without Many of these Reviewers They don't know They don't even know The source text They don't even know The source language If you look at the Hindu reviews Or many of them They don't mention Anything about that They just look at The translated text And say What it is And then Like if you look at The literary reviews Reviews And translation reviews Translation reviews Also read Just like literary reviews They talk about The source writer His style And they introduce The themes Of the Theme of the novel Or theme of the Short stories Etc Only towards the end They add one sentence Oh it reads well So the translator Has done a good job That's it So apart from that It's just like Any literary review Where you Review an Independently written text And the next one The most popular Metaphor used For translation Is the one That states Translation is Transfer of meaning This is what Translation is Transfer of meaning From one language In general This is the general Meaning that we get When we hear Translation But then Here the underlying Assumption is Something Meaning is something Constant And invariable We know the arguments Of post-structuralists We have to agree With them They say meaning Is always relational And the words And text Do not have Univocal Pre-assigned meaning It is the reader Who brings The meaning Into the text Okay And meaning Is a matter Of interpretation And hence Differs from Person to person And context To context See if you Ten of you Start translating A single text Into the single Language Like Arabic All ten of you Would interpret Would get Slightly different Meaning Because it is You You are Reading the meaning Into the text Okay Words are just Signs They enable you To come up With your own Interpretation You are reading Meanings Into the text Okay So meaning Is not constant Or invariable Where it is there For us to discover So that meaning Remains constant Whoever translates The text Into another language Okay So we have to Come out of This assumption And then If you look at The historical Studies of literature Histories of Muddu literature Sanskrit literature Any literature Generally They don't Talk about Translated literature And the role Played by Translated Translated literature In its evolution Or how Translated literature For instance Most of the Indian languages Began their Journey Indian literature Sorry Indian literatures Began their Journey as Translations Telugu Kannada At least I can Talk for South Indian Languages Our literatures Began with Translated texts From the Epics In Telugu It is Mahabharata In Kannada It is Mahabharata Okay So You have to Acknowledge the Role played By the Translated literature In the evolution Of your own Literatures But histories Of literature Generally They ignore This part Played by The Translated Literatures How Translated Literature Influenced The Native Writings What Kind of Impact The Translated Has On the Native Writings These Things Are Not Mentioned And Sometimes Many A Time In Many Literatures Including Roman Tradition And Indian Traditions We Have The Translators Enriching The Target Languages Through Translations We Get For instance In In the Indian Context New Genes And New Styles Were Introduced Through Translations From English For instance Short Story Is An Innovation Is Introduced To Us In The Indian Context Through English Translations Novel Is Also Another One These Genes Are Introduced Into Our Literatures Through Translations And Different Styles Now People Are Talking About Haikus All These Are Introduced Through Translations So All These Historical Accounts Or Historical Documents Of Literatures Need To Mention The Role Played By Translation And The Next Point I Would Like To Focus Is In Academic Circus There Is Actually A Lot Of Confusion Between A Department Of Translation And A Department Of Thank You Department Of Translation Studies First Of All I Don't Know Whether All Of You Agree With Me Whether We Maintain A Distinction Between Department Of Translation And Department Of Translation Studies But I Would Say When You Say Department Of Translation Studies It Involves Research If The Mandate Of That Department Is Research We Can Call It Translation Studies Because Translation Studies If You Look At The Definition It Says It Is A Field Of Study Devoted To Describing Analyzing And Theorizing The Processes Context And Products Of The Act Of Translation As Well As The Roles Of The Agents In World Agents Here Could Be Translators Publishers The Client Etc Etc So My Proposition Here Which Deals With The Research Into Various Aspects Related To Translation See Actually In My Case I Am Heading The Department Of Translation Studies Where We Offer PhD Programs We Have Been Offering PhD Programs Since 2009 We Produced So Far About 20 PhDs In Various Areas Of Translation Studies And Recently The Present Vice Chancellor Started This Establish The Center For Translation And Interpretation Recently About Six Months Ago And I Am The Director For That And Here In The Center For Translation And Interpretation I Only I I I Facilitate Translation When There Is A Request From Someone Some Client Or Agency Or An Individual For Something To Be Translated I Facilitate That Translation We Don't Go Into The Research Okay These Two Things We Are Making Them Distinct And Different From Each Other Well Another Issue Of Concern Is Everybody Seems To Know Here If You Talk About Translation Even From Department Of Chemistry Physics And Other Departments They Would Say Oh I Know Translation Everybody Seems To Specialized In This Area To Be An Expert Anybody Who Knows Two Languages Or More Than Two Languages Can Say Something About Translation And What Is The Big Deal This Is The Impression People Have Outside Departments Of Translation And Departments Of Translation Studies So As Translation Studies Scholars What I Propose Here We Need To Educate The People And Set Right Certain Preconceived Notions That They Studies Whatever You Call It This Will Also Help Bring More Respectability To The Profession In General Okay If Everybody Knows Everybody Is An Expert In Translation Everybody Knows Everything And There Is Nothing Special About You You Spent Your Whole Time Whole Life Okay Invest Lot Of Energy And Time Into This Field And You Are Not Recognized As Somebody Special So Everybody Can Talk About Translation Okay So Then Coming To The Field Of Translation Studies It Is Indeed A Discipline That Established Itself Formly And Emerged In The Last Two Or Three Decades As The Most Vibrant Diverse And Dynamic Interdisciplinary Area Of Research Interdisciplinary Area Of Research If You Look At The Number Of Centers Of Translation Studies That Have Come Up All Over The World I Think Dr. Khalid Was Presenting The Statistics About Centres Of Translation That Have Come Up All Over The World I Am Not Talking About India But All Over The World India Scenario Is Slightly Different Not That Rosy All Of You Know That So The Number Of Seminars And Conferences Being Held On Different Aspects Of Translation All Over The Globe And The Number Of Publications And Journals That Have Come Up In Recent Past Stand Test To Keep Themselves Abreast Of The New Developments Taking Place In The Field There Is Simply An Explosion People From Different Disciplinary Affiliations Are Coming And Doing Research In Translation Studies And If You Want To Be A Teacher If You Want To Be Relevant Up To Date You Have To Know At Least Nodding Acquaintance With All These Different Branches That Have Been Contributing Contributing And Of Study Emerged Only Recently It Is About Sixty Years Old Holmes J.S. James S. Holmes Paper Name And Nature Of Translation Studies First Presented In 1972 And Published Much Later In 1988 Is Taken To Be The Founding Statement Of The Field Of Translation Studies This Is Where Holmes Suggest The Name To This Field And Delineated Its Scope And Structure It Was The Beginning And Growth And Development Discipline Over Shadowing Many Other Older Disciplines Especially Disciplines Compared To Literature So There Is A Huge Gap Between Theory And Practice Of Translation If You Maybe It Is Also Your Experience We Find Many Translators Among Us But Not Many Theoreticians Okay Efforts Have Been Going On For Some Time To Bridge This Gap Between Theoreticians And The Practitioners Of Translation And To Bring Them To The Common Form In Fact There Is A Mutual In Fact There Is A Mutual Distrust Between These Two groups Practicing Translators And The Theoreticians Translators Always Question How Important Is The The Knowledge To The Translators Important To The Translators Can They Be Translators Without Theoretical Knowledge Is Training Mandatory For Translators We have Been Talking About The Translator Training Courses Is It Mandatory Can Mandated And There Part The Theoreticians Normally Look Down Upon Translators And Think That These Practitioners Don't Have Any Theory But It's Not Correct All The Practicing Translators Do Have Their Own Practical Models To Guide Them But The Problem Comes When We Ask Them To Speak About Their Translations Reflect On Their Translation Process Couldn't Be Able Because I'm Going Into The Reasons See Most Of Translators Go About Their Work Intuitively And Those Are Not Conscious Of What They Are Doing Why They Are Doing What They Simply Not Reflect On Their Translation Process Only You Could Reflect Your Translation Process What Kind Of Process Went Into The Making Of The Text Don't You Call Translation Then You Will Be Able To Say Certain Things But These People Are Intuitively Guided By Their Intuitively They Do It So They Won't Be Able To Talk About Those Things Secondly They Don't Know Any Meta Discourse To Talk About Practices If You Want To Talk About Anything You Should Know Certain Terms That Are Used In The Field That Meta Discourse About The Translation Studies Certain Terms You Say Foreign Domestication House To Talk About Their Own Translations So This Is Another Problem Why They Can't Talk Or Express About Their Process Of Translation So This Is Where Translation Training Or Some Acquaintance With Translation Theory Comes Handy Consciousness Raising Providing Meta Understanding Of Part Of The Objectives Of Any Translation Translation Consciousness Raising You Make Them Conscious Of What They Are Doing Why They Are Doing But Ten Ways Of Translating Even Expression Why Are They Choosing Out Of These What Is The Criterion What Is Zero Non Alternative And Also This Meta Understanding About The Process Of Translation So These Are The Objectives Of Any Translation Training These Are Part Of Them These Are Not But Among The Objectives Of Any Translation Training So While You Don't Mandate Training Or The Translators Yes We Don't Mandate We Say That One Has To Undergo This In To Be Translator We Don't Mandate It No Deny The Fact That These Have Their Own Advantages The Translators Generally We Have Many Translators Here The Translators Learn Their Art On The Job And This Might Take A Long Time For Some To Acquire The Necessary Skills To Translators And Might Also Translators One Has To Have A If You Just Part MA And You Want To Choose A Career In Translation Studies And Become As A First Student Of 20 Years And You Have A Passion To Be A Translator Like Earlier I Was Talking About Translation Competence Sub Competence But Above All You Need To Have Passion For The Field If Don't Have A Passion If You To Some Force So You Have To Your Heart And Soul Into The Thing That You Are Doing Okay Then Only Your Translations Will Be Successful So Since Opportunities Now Yeah Since Opportunities For Training Are Available At Present See When All Our Translators Were Doing There Were No Opportunities For Translation Training Translation Studies Was Not There As An Economic Study But Now Since Opportunities Are There And Demand For Translation Is On The Increase In View Of The Various Things Of The Process Of Globalization Or Why Can't We Advocate The Training For Translators Now Other Thing Is The Clients These Days Want High Quality Translations Within Time They Give You Tight Schedules Our Friends Are Here Sitting Here They Did One Translation From English To Eight Hours That Was Given By The Crime Branch Of It Is A Legal Text And These People Thank God They Do It Within Hours 100 Pages Of A Document The Crime Branch Officers Wanted It To Be Done Within 24 Hours That So If The Point Is Like The Literary Translators Who Can Take Their Speed Time They Don't Have To Work With Those Tight Schedules It Is Practical Translators Or Non Literary Translators Are These People Who Pragmatic Text Have Such Deadlines They Have To And Everybody Expect You To Come Up With Quality Product Even Even If They Give One Day Time Or Two Days Time You Have To Your Product Your Goods In The Quality That They Desire So In Such Context It Is For Train Translators To Handle Such Situations I To The Translators Who Are Not Trained Then How Would The Translators Contribute To The Theoretical Body Of Knowledge In Translational Studies I Repeat This Question How Would The Translators Contribute To The Theoretical Body Of Knowledge In Translation Studies This Was The Question By Translator In A Symposium That We Organized On 29th Of Last Month Where Sherry Simon Okay So One Sure Way Of Making All I Request All The Translators Around Here To Write Interactions Critical Interactions To Your Translators Whatever You Interaction Discussing Various Aspect Why You Have Chosen This Text And How You Have Translated What Your Intended Target Or Purpose Etc Etc The Problems You Have Encountered You Have Solved Them You Can Explain All These Things In Your Introduction That Will Be Of Invaluble Help To The The Theoreticians On The Other Hand Theoreticians Also On Their Part Have To Make Their Research Find Findings Available To The Practitioners And Focus On Their Application More Of Application In The Actual Practice So This Way We Can Say That Both Theory And Practice Can Mutually Benefit Each Other Okay So How Can Can I Take Five Minutes Okay So Let Me Come Back To The Field Of Translation Studies Translation Studies As I Said Is The Most Various Field Many Lines Of Enquiries After Translation Studies Took A Cultural Turn In 80s And 90s Thanks To The First Scholars Like Everything Changed After Translation Studies Took A Cultural Turn And Many New Perspectives From Cultural Studies Point Of View Making The Field Most Dynamic And This Is Also The Term That Established Connection Between Translation Studies And Other Disciplines Like Sociology Studies Media Studies Historical Studies Ethnography Anthropology Etc To Make It A Perfect Interdiscipline Now We Say Translation Is Not A Discipline But An Interdiscipline It Has Established Firmly Its Connections With Various Other More Established Older Disciplines With The Cultural Turn The Focus In Translation Studies Got Shifted From The Text To The Context The Main Line Of Inquiry And Translations Shaped By The Context Of The Target Language And How The Translations Themselves Impacted The Target Culture And Its Literature This Has Paved The Way For The Interdisciplinarity Of The Field With The Different Approaches Like We Have In The Farmer Colonies Post Colonial Approaches And Feminist Approaches Coming To The Fore And People Like Han She Talks About The Empirical Turn Translation Taking The Globalization Turn Etc Another Important Is Sociology Sociological Turn Where For A Long Time Translators Were Ignored Sometimes In The World Translated Text Don't Even Find The Name The Translator Mentioned On The Top Of The Book Only The Author's Name You Find Maybe Sometimes Later Maybe In Third Page Or Towards The End Of To Two Two Cultural Social Social Political Backgrounds And The Translations Will Be Entirely Different Right So I Think I Don't Know How To Cut It Short But But Yeah 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 I'm Coming Back Coming To The Last Part Even Process Results Also Gained Momentum And Many Software Many Kinds Of Software That They Have Developed Different Things And How Could Convert Things Into Different Languages So The Process Research Gained Momentum To Translated Training And Also In Developing Machine Translation Softwares Or CAD Tools Computer Assisted Translation Tools Only When You Know How A Translator Does The Job What Happens In The Mind Of The Translator When He Or She Is Actually Translating A Text From All Language General If You Know The Cognitive Aspects Or The Cognitive Process That Takes Place In The Translator Then You Can Know Okay These Are The Skills I Have To Impart When I Am Offering A Translation Training Program Or The Machine Has To Do These Things Because A Human Being Does These Things When She She Translating The Same Thing As W Handled By A Machine So That Process Research Has Come Into Prominence Now Many People All Over The World Are Paying More Interest In The Process Research And The New Fields Of Research In Translation Like Audio Visual Translation Local Translation Translation Invariably Depend Translation Prasajan Was Talking The Parallel Corpora See In Translation Training Are For Translators Parallel Corpora Comparable Corpora Are In Valuable Help For Instance If You Want To Translate A Legal Text From Arabic Into Urdu Or Maybe The Other From Urdu Into To English You Have To Translate Legal Text First Of All You Have To Know How Legal Text Are Written In English What From What Style The Format Okay All These As For That You Will Look At Certain Legal Text That Are Written In English To Know How Legal Text Are Written What Kind Of A Jargon Is Used What Kind Of Style Is What Kind Of Format Okay So For That You Have The Comparable Corpora That Is Coming To Your Aid And Similarly Parallel Corpora We Have Source Text And Translated Text Given Together Facing Each Other We Have Lots Of Parallel Corpora Online This Will Also Help You To Know The Translators Because These Are Published Translations If You Are A Beginner So You Know How Certain Things Are Translated By Your Seniors Scholars So All This Evolution Of The Field Of Translation Studies It Phenomenal Growth And The Different Twists And Turns It Took To The Current State Is Exciting And Promises To Be The Most South After Area Of Research In View Of Its Diversity And Richness In Indian Context There Is A Lot Of Scope For Research In Translation Studies Many Literary Political Historical Cultural Religious And Ideological Can Let Me Share It With You One Problem That The Department Of Translation Studies In Our Country At The Moment See We Can't I Think Some Centers Have Did Launch MA Programs But We Thought For Some Time Thought Of Launching An MA But There Are Some For Instance If You If You Off The Main Translation Studies So These Students Where Will They Get Their Jobs Job Opportunities Teaching Lines Are Very Minimal Or Negligible Because Not Everywhere You Have Departments Of Translation Or Department Of Translation Studies Where These People Can And No Net Examin In Translation Studies Because Now That Prof. Sakila Hamad Is Here From UCC You Can You Can Request Him To Ask Him To Make This Demand So There Is No Net Examination In Translation Studies If You Do Your MA Naturally You Would Like To Take The Net Examination To Get Jobs In Colleges And Universities And There Is No Net Okay So This Is Another Limitation This Is The Reason Why For The Last Three Four Years Though We Were Very Serious About Starting Our MA Post Graduated Program We Could Not Start So Unless These Things Are Clear Let's Not Play With The Lives Of Students They Don't Know Where To Go Where To End Up Even Our PhD The PhD That We Give In English And Foreign Languages University We Say That PhD In English Within Brackets Translation Studies So In Order To Help Students Because Most Of The Students Come With Language Background English Language Background Thank You Thank You Thank You Very Much Thank You Thank You 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 Thank You University Reishtar Dr. M.S. Sikandar Sahab Se Guzarish Kar Raha Houn Khe Woh Apne Kata Se Hame Meh Huzuz Parmai Good Morning Good Afternoon Salaam Alaikum Honorable Members And Guests Sitting On The Dice Our Dear Teachers And Research Scholars And My Dear Students I Will Hindi Or English Me Rakhna Houn Ga I Will Be Very Glad To Be Because My It Was Related To My Previous Assignment As Director Of The National Book Trust I Was Part Of Two Three Committees Where I Served In Project Advisory Committee In National Translation Mission And Also Served In Advisory Committee In Indian Literature Abroad In Sahith Academy And Also One Indochina Advisory Committee On Translation Contruted By The MEA So It's An Interesting Subject But The Time Because It's The Time Concent Is There As Chair Of The Session I Just Want To Highlight Some Of The Points Harped By Our Honorable Speakers Before That Madam Has Detaily Given A Full Detail About The Genesis Of The Translation Studies What Is The Difference Between Department Of Translation And Translation Studies And The Constraint Of Net Examination For The Employability Of The Students Who Will Be Passing Out Apart From That I Just Want To Highlight It Is In All You Know This Is In Translation Studies Is An Interdisciplinary Subject In A Mixer Of Comparative Literature Computer Science As Pointed Out By Professor Jha History And Linguistic And Philosophy And Philosophy Semiotics And Terminology This Is What I Could Gather From My Google Baba And You Rightly Said The Very Term Is Coined By James S Holmes In His Paper The Name And Nature Of Translation Studies And Apart From That I Just Want To Touch On Important Point Which Is Very Relivant To The Manu Because Of The Focus Is On Urdu Because During The Mughal Period Translation Practice It Was Started During The Mughal Period This Is If I Am Right It Was The The Because In The Mughal Period The There Was A Translation Baru And Should By None Other Than The Agbar The Great Where The Translation Was The Initial Idea Was To Absorb The Text In Sanskrit And Vedic Languages Into Persian So That They Could Be Benefited Out Of It Later On It Was Carried Out By His Grandson Dara Sikko In The Translation Of You Know Translating Various Text From Sanskrit To Persian It Continued Further Because The Turn Came When The Later Part Of Nineteen Century When Many Indians Have Started Translating The Thing The Best Example Is The Tagore's Literature On Gitanjali Because He Got Noble Because Of The Translation Because What I Want To Say You May Be Having A Very Valuable Test In Every Language But It Has To Be Disseminated And Appropriately So That To Reach The Unreached Means To Get An Award Otherwise You And It Could Be Spoken And It Has A You Know Untimely Death After Yesterday I Was Reading In Newspaper I Just Forget In The Morning Because Only Two People Are Speaking One Language It May Be Die Very Soon It's A Classic Example Is The Andamanese Language Which Was Recorded Luckily By The Faculties And Madam Was Doing A I Had Because She Authored A Very Beautiful Book For Children Andamanese It's A Very Hard Seller It Has Been Translated Into Many Foreign Language Also So What I Want To Say Is So If You See The Indian Context The 1910 Raghunad Rao First Book The Art Of Translation Appeared You See So Long Before Independence The Translation The Focus Of The Translation Was To Trape The Cultural Aspect Of Any Language And It Is For Some Value Because They Wanted To Keep The Text Alive For That Purpose When The British Came To India There Is A Sip From Cultural Aspect To Business Because They Wanted To Have Business So They Wanted To Teach Those Languages Especially Hindi Urdu Marathi Bengali These Were The Important Language That Time It Was Spoken So East India Company Warren Hastings Was The First One I Believe If I Am Correct Who Done That First Initiative Later On This Is Become Bread And Butter Of Many Of The People In India So Now At Least Now We Have To Reverse Those Trend For Not Only We Want To Keep The Language For Our Survival But It Should Not To Cultural We Have To Survive We Have Keep Surviving These Languages And Larger Responsibilities On Your Solder Sir So With That And I Don't Want To Touch Upon Other Things And Only Khalid So Inrad Is Given A Brief Introduction Because It Is Needed Because Many People May Not Be Knowing It What The Translation The Importance Of Department Of Translation Is Doing So Being In I Believe As A Registrar Of This University Because This Is One Department Meeting The Mandate Of The University That Is Department Of Translation Because Why I Am Telling Is Unless You Make Available The Text In Urdu Language We Cannot Grow That Is The Important Task And But To Keep That Good Job Alive We Need To Have Help Of Technology Which Professor Jha Has Very Well Articulated It Because The Core Activity Of The Translation Is Fulfilling The Mandate Of The University That Is And Another Aspect I Want To Highlight Is I City Technology One Takeaway Taken From Professor Grishnath Jha Is If You Do A Translation It Should Be Crips Softer And Sweeter So I Like This Is A Mool Mantra We Have To Take For When We Are Taking An Evaluating A Script And He Has Also Pointed Out There Were 17000 Plus Languages And There Are Lot Of Work Has Been Done Five Large Family Language So It Is Our Duty For Every University To Preserve This Anukkah Language Heritage So Apart From That Madam Lakshmi Also Cultural She Was Talking About Cultural Competence And We Have It Moved Away From The Linguistic That Is Very Much Needed Because Bachabada If You Want To See Own Growth It Has To Be Matured Enough To Go Away And Live Their Own Life And You Emphasize On The Fluent And Readability Must For Translator And Other Thing So With That Because We Have Already Late The Session We Are I Believe Half An Hour Late For This Session So Without Taking Much Of Your And We Need To Have A Tie Up With Many Of The Universities And Departments Who Are Already Doing Wonderful Job Because If You Started Working Alone It May Take A Lot Of Time You Should Take Good Things And Good Practices Whatever Is Achieved By The Other Universities Departments So That Our Growth Could Be In A Better Space Thank You Very Much Thank You For In Me Thank You Thank You Thank You For This I Especially I Thank You That He He Has He He Has He Has He We May May Of May May Have May May Director Of Translation And Publication Professor Zafirddin So Have May 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 ڈائس پر بیٹھے ہوئے صدر جلسہ ہمارے حردل عزیز ریجسٹرار ڈاکٹر ایمی سکندر صاحب دوسرے بہمان اور آڈینس اصل میں وقت کی جب اتنی تنگی ہو تو شکریہ آدھا کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے لیکن میں یہاں پہ حاضر اس لئے ہوا ہوں کہ شکریہ کے ساتھ مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنے صدر شعبہ شعبہ کے دوسرے ساتھیوں اور انورسٹی آتھارٹی کو کہ اس وقت انورسٹی میں تین سیمینار چل رہے ہیں بے ایک وقت پیرلل اس کے باوجود یہاں اتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس شعبے سے لوگوں کی دلچسپی اور وابستگی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے آج کا موضوع ترجمہ ایک اُبھرتا ہوا شعبہ علم اور اہم پیشہ ہے ظاہر ہے کہ ترجمہ صرف شعبہ علم نہیں ہے بلکہ پیشہ بھی ہے اور سب سے پہلے یہ پیشے کے طور پر اختیار کیا گیا تب علم کے طور پر اور اب علم سے جو نئی شاخیں پھوٹ رہی ہیں وہ ہمیں مختلف پیشوں سے مربوط کر رہی ہیں مطلب علم اور پیشہ دونوں کا ایک مرقب ہے یہ شعبہ ترجمہ جس میں ہم لوگوں کو دلچسپی لینے کے ضرورت ہے یہ سیمینار اس اعتبار سے بھی بہت اہم ہے کہ سیمینار کی معنویت اور سیمینار کی توسس سے شعبہ کی اہمیت لوگوں تک پہنچائی جائے میں اس کے لیے بہت ہی مختصر میں جنہاں آپ نے سکندر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ انورسٹی کی ایک ہشاش بشاش شخصیت ہیں چہرے پہ ہر وقت مسکراہت اور کام کا لگن ان کی خوبی ہے جب بھی ان کے کمرے میں جاؤ فائلوں میں گھرے ہوتے ہیں اور مگر آپ کا احترام احترام آدم بھی ان کے دل میں ہے جب بھی کوئی اندر جاتا ہے تو فائلوں کو ہٹا کر اور بہت تیزی کے ساتھ نپٹا دیتے ہیں نپٹا دینے کا فن بھی ظاہر ایک ایڈویسٹیشن کے خوبی ہوتی ہے اور ہمارے لیے دپارٹمنٹ آف ٹرانسلیشن اور میں بطور خاص ڈائریکٹویٹ آف ٹرانسلیشن این پبلیکیشن کے لیے کہوں گا کہ سکندر صاحب کا یہاں آنا اسی طرح مفید ہے اسی طرح مفید ہے جس طرح ہمارے سابقہ ریجسٹر موجودہ پی وی سی شکیل صاحب کا آنا ہوا ان لوگوں کے آنے سے ہماری انورسٹی میں ایک نئی جان پیدا ہوئی ہے اور ان لوگوں نے ایک ٹیم ور کے طور پر چونکہ جب اوپر ایک مضبوط اور مربوط ٹیم ہوتی ہے تو پھر نیچے کے لوگوں کو پھلنے پھولنے اور پنپنے کا بہت زیادہ موقع ملتا ہے میں اس کے لیے آپ کا بہت مشکور ہوں سر اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی سرپرستی شعبہ ترجمہ پر قائم رکھئے یہ شعبہ ترجمہ آپ کا ہمیشہ حسان مند رہے گا پروفیسر گریشنان جھانے تہلی سے زحمت کی ہے صبح ہی آئے ہیں اور شام میں جانا ہے انہوں نے ان کا انڈسٹری اور ایکیڈمیا دونوں میں وسیع تجربہ ہے انہوں نے بہت ہی قیمتی باتیں کہیں ہیں لائنگویج ٹیکنالوجی اور مشین ٹرانسلیشن کے تعلق سے میں ان کا بھی بہت شکریہ دا کرتا ہوں پروفیسر ایچ لکشمی جو ڈائریکٹر ہیں سینٹر فور ٹرانسلیشن انڈ انٹرپیٹیشن کی بھی اور ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسلیشن سٹیڈیز کی صدر ہیں میں ان کا بھی بہت شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے ہمیں بتایا کہ ترجمہ صرف کمپیٹنسی سے نہیں ہو پاتا ہے بلکہ اس کے لیے پیشن چاہیے جنون چاہیے اور میں تو کہتا ہوں کہ صرف جنون نہیں چاہیے بلکہ آپ کو ترجمہ میں خون جگر لگانی کی ضرورت ہوتی ہے خون جگر جب جلاتے ہیں تو پھر صحیح ترجمہ ہوتا ہے میں بہت مشکور ہوں شکر گزار ہوں میڈم آپ کا میڈم سے ایک اور رشتہ نکل آیا ہے اس انورسٹی میں ڈسٹنس ایڈوکیشن کے فروغ میں شروع کے دنوں میں چونکہ میں بالکل شروع سے ہوں مختلف عہدوں پر رہا ہوں آپ لوگ واقف ہیں دو شخصیات نے بڑی مدد کی تھی ایک پروفیسر وی ایس پرساد اور ایک پروفیسر وینکیہ آج صبح معلوم ہوا کہ میڈم پروفیسر وینکیہ کی بیگم صاحبہ ہیں میں آپ کا یہاں استقبال کرتا ہوں اور بہت شکریہ دا کرتا ہوں فاروقی صاحب کا سوحیل فاروقی صاحب کا بھی بہت شکریہ محترم ریسٹار صاحب نے اپنی تقریر میں ٹیگور کا ذکر کیا گتانجلی کا ذکر کیا اور یہ ذکر کیا کہ ٹیگور نے گتانجلی پہلے بنگالی میں لکھا پھر انگلیش میں ترجمہ کر کے آوارڈ لے لیا اگر آپ کو آوارڈ حاصل کرنا ہے تو ترجمہ کرنا پڑے گا اس پہ عمل کیا ہے سوحیل فاروقی صاحب نے سوحیل فاروقی صاحب نے گتانجلی کو انگلیش سے اردو میں ترجمہ کیا اور ساہیت ایک ایڈمی آوارڈ لیا میں نے یہ بات خاص طور پر اس لیے بھی کہی ایک پہ ریسٹار صاحب کی بات سے یہ ربط ہو رہی ہے مربوط ہو رہی ہے دوسرے یہ کہ تعرف میں یہ اہم پہلو چھوڑ گیا تھا کہ ہمارے سکولر جو یہاں دہلی سے تشریف لائے ہیں انتہائی ممتاز اور مایاناز ترجمہ نگار ہیں یہ صرف بائی لنگول نہیں ہے ٹرائی لنگول نہیں ہے یہ ملٹی لنگول شخصیت ہے عربی فارسی اردو انگلیش ہندی یہ پانچ زبانوں پہ قدرت رکھتے ہیں اور یہ ہمارے درمیان ہے قدرت سٹیفیکٹ والا قدرت نہیں ہے عملی قدرت ہے ان تمام زبانوں میں ترجمہ کا کام کرتے ہیں میں اس کا ازادی طور پہ گواہ ہوں سر میں آپ کا بہت مشکور ہوں ہمارے درمیان پروفیسر عبدالسطار دلوی صاحب ہیں ان کے تعلق سے کہا گیا کہ شعبہ اردو بومبی انورسٹی کے سابق صدر شعبہ ہیں درست مگر ان کی شخصیت کے آگے یہ عہدے بہت ماند پڑ جاتے ہیں چھوٹے پڑ جاتے ہیں گاندھیان اسٹڈیز کو فروغ دینے میں دلوی صاحب کا بہت اہم راول ہے اور اس ادارے کے یہ ڈائریکٹر رہے ہیں اس کے علاوہ مہاراست میں اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمین رہے ہیں اور ہمارا ریلیونس یہ ہے کہ یہ مراتھی کے بہت جیت ٹرانسلیٹر ہیں بے شمار کہانیوں ڈراموں اور مراتھی ادب کا انہوں نے ڈائریکٹ ترجمہ کیا ہے تو یہاں پہ یہ اردو کے سکولر کے ساتھ ساتھ ہمارے بیچ ایک سینئر ٹرانسلیٹر کے طور پر بھی موجود ہیں جو عالمی سطح کی شورت رکھتے ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں نسیم الدین فریض صاحب تو ہمارے گھر کے آدمی ہیں اور انہوں نے رشتہ بتایا کہ یہ ٹرانسلیٹر سے ہی اردو میں گئے ہیں اصل میں اردو والوں کو ہم لوگ کا یوں بھی احسان مند ہونا چاہیے کہ شعب اردو کو ہم لوگوں نے ایک نہیں تین اصازہ دیئے ہیں نسیم الدین فریض اس کے بعد بلکہ سب سے پہلے مسرر جہاں جو ٹرانسلیٹر میں تھی پھر اردو میں گئیں اس کے بعد نسیم الدین فریض صاحب پھر ابوالکلام صاحب ابوالکلام صاحب کی بھی پہلی تقراری اس انویسٹی میں شعب ترجمہ میں ہوئی تھی شعب ترجمہ یا ڈیویجن ترجمہ جو بھی ہے لیکن اسی میں ہوئی تھی اس کے بعد وہ اردو میں گئے تو اس طرح سے یہ احسان مندی دراصل رشتے پہ اسرار کا متقاضی ہے یہ اشاریہ ہے کہ ہمارا رشتہ کتنا مضبوط ہے تو شعب ترجمہ اور شعب اردو کا بہت مضبوط رشتہ ہے میں اپنے صدر شعبہ کی کیا تعریف کروں اس لیے کہ جو کچھ یہ بز میں رونک ہے وہ سب انہی کے بدولت ہے انہی کے دم سے ہے سب کچھ یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب انہی کے دمخم کا نتیجہ ہے انہی کی محنت کا نتیجہ ہے انہی کی لیڈرشپ اور قیادت کا نتیجہ ہے انہی کی نگرانی میں ہم لوگ کام کرتے ہیں اور اس سمینار میں انہوں نے یہ بہت اچھا کیا اور واقعی میں شکر گزار ہوں بلکہ اس نقطے پہ میں اپنے خاص دوز ڈاکٹر جنیز آکرز کا بھی ذکر کروں گا کہ ہم لوگ اکثر یہ بات کہتے تھے کہ ہم لوگ شعبہ ترجمہ میں اس طرح کام کرتے ہیں کہ ایک بند دائرے میں کام ہوتا رہتا ہے ہمیں دوسرے ڈپارٹمنٹ سے جڑنا چاہیے وہ ڈپارٹمنٹ جو ٹرانسلیشن سٹیڈیز میں کام کر رہے ہیں ان سے اور ہمارا ڈائریکٹ رشتہ ہونا چاہیے آج ان دو بڑی شخصیتوں کے آنے سے پروفیسر جھا اور پروفیسر لکشمی ان دو لوگوں کے آنے سے ہندوستان کی دو بڑے شعبہ ترجمہ سے ہمارا رشتہ استوار ہو گیا ہے اسے ہم امید ہے کہ کام رکھیں گے میں اپنے تمام اسازہ تمام شرکہ تمام رسیت سکولرز جو بہت محنت سے کام کر رہے ہیں ان سب کا بھی شکر گزار ہوں اور آخر میں میں سی پی ڈی ایم ٹیو کے ذمہ داران گیسٹ ہاؤس کے ذمہ داران میڈیا سنٹر کے ڈاکٹر منیر صاحب تشریف فرما ہیں منظور ہیں عبید ہیں یہ سب ہمارے ساتھی ہیں میں جل کر ہم لوگ ٹیم بر کے طور پر کام کرتے ہیں آپ سب کا شکریہ بہت بہت شکریہ اور اس کے لئے بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ اظہار خیال کا موقع دیا